بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر انشاءاللہ بنے گا اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا یہ ایک عظیم ملک بنے جا رہا ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ لوگ کہتے جو چودہ سال سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی جن نئی چیزوں کی باتیں کرو مدینہ کی ریاست موڈن ریاست تھی مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ آج مغربی دنیا میں ہے کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول؟ سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دے ہے وہ قانون کے اوپر نہیں ہے قانون کی بالدستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جورت ہے مجھے پوچھنے کی کہ وہ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں مدینہ کی ریاست میں دو خلیفہ وقت عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے جس میں ایک خلیفہ یہودی شہری سے کیس ہار جاتا ہے مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر جیسے دنیا کے عظیم انسان مسجد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے خریدے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں انہوں نے جواب دیا سربراہ جواب دے آج مغرب میں سربراہ جواب دے ہمارے ملک میں جو میں ابھی آؤں گا یہ جو تماشا ہو رہا ہے جو ہوا ہے تماشا کہ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ کر سربراہ ہو تو میں کانون سے اوپر ہوں کس کی جورت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی میں نیب کو کہتا ہوں کہ تمہاری جورت مجھے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے ہم دور چلے گئے ہیں اور آج ہمارا جو مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دور چلے گئے ہیں ان اصولوں پہ وہ نظریہ جس پہ پاکستان بننا تھا مدینہ کی ریاست میں میرٹاکریسی تھی خون کے اوپر لوگ نہیں اوپر جاتے تھے میرٹ پہ اوپر جاتے تھے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں سرکار مدینہ نے ان کو سپہ سلار بنایا سیف اللہ کا خطاب دیا میرٹ پہ تھی میرٹ تھی کانون کی بالازدہ تھی انسانیت تھی انسان کی قدر تھی امیر سے پیسہ لیتے تھے زکاة میں غریب پہ خرچ ہوتا تھا فلائی ریاست تھی مزوروں کی کمزوروں کی یتیموں کی ریاست ذمہ داری لیتی تھی احساس تھا ریاست میں اقلیتیں چارٹر ان کے ساتھ سائن کیا تھا مدینہ کا چارٹر برابر کے شہری تھے ملت کا حصہ تھی ساری اقلیتیں جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس رہایا وہ یہودی تھا سب برابر تھے کانون کے وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موڈل کریئٹ کیا جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی انہوں نے سات سو سال انہوں نے عورتوں کو ازاد کیا عورتوں کے حقوق بھی ہے انہوں نے غلاموں کو ازاد کیا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرافات میں وہ یونائٹڈ ڈیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے انسان برابر ہے وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا آپ دیکھنا ہی ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملے پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکارے ہیں مدینہ کا حکم نہیں مانا جنگ خندق تھی مسلمان بال بال بچے اللہ نے طوفان لے کیا جس سے وہ بچ گئے وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے وہ ایک پروسس تھا اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا یہ پہلے دن کوئی سوچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا یہ ایک پروسس ہے اور میں آج آپ کو بتا دوں اللہ نے پاکستان میں وہ اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کام کیا ہے جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہے تبدیلی کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا آج ایک عدیہ آزاد ہے آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے نیب میرے نیچے نہیں ہے نیب ان دونوں حکوم ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا ہم نے نہیں نیب کو بنایا نیب کا چیرمن ہمارا نہیں ہے کوئی بھرتی حملے نہیں کروائی یہ وہ پاکستان ہے جہاں در قانون کی بالدستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جترہ میں اب تقریباً ساڑھے نو مہینے ہو گئے ہیں میں نے مشکل سے آٹھ دن کی چھوٹی لی ہے جس ہم ذینی دباؤ سے گزرے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ ملک کو سٹیبلائز کریں خوف ہمیں تھا کہ اگر ہم نے کرزوں کی ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسط نہ ادا کی ملک ڈیفالٹ کر دے گا اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کتنا پیچھے چلا جاتا یہاں روپیہ کس کدر ابھی تو شور مچا رہے ہیں کہ روپیہ گرہ ہے آپ کو اندازہ نہیں روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا بوریاں تھا کہ روپیہوں کو لے کے جا کے ڈبروٹی ملنی تھی جو آج وینیزویلا میں ہو رہا ہے ڈیفالٹ اگر ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جانی تھی اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعد ہے میں بائیس سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے آج میری قوم کو پتا چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا یہ نتیجہ ہے جبکہ کرپٹ لوگ کرپٹ حکمران آتے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں کبھی آپ نے کسی ملک میں سنائے ملک کا فانانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے اس کے بچے باہر ہیں ان کی عرب و روپے اساسے باہر ہیں تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے دو بچے جو عرب و پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہر ہی نہیں ہیں اور ہم جواب دے نہیں ہیں وہ پرائیم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس کرزے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر اٹھائیس کلوڑ اوپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر جبکہ اس کا بیٹا ساڑھے چھ سو کلوڑ اوپیہ کے فلیٹ میں رہ رہا ہے کوئی فکر نہیں تھی کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں اُدھر دوسروں کو دیکھا ان کے ہر دوسرے در اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شباز شریف خادمِ آلہ جی خادمِ آلہ کیا کرنے گا باہر بھاگے چیک اپ کے ہے جی چیک اپ کے لیے باہر گئے ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدر شریف خاندار کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں سارے باہر وہ دماد ہے وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں ابھی وہ قرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کرون روپیہ کمارا وہ بھاگا ہوا ہے اس کا جو دوسرا سلمان شباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے اس کی 99 فیصد جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے وہی یہ جو یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے ان کے نام پر باہر پاکستان یہاں سے پیسہ باہر بجوایا ہنڈی سے چوری کر کے اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوں جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے ان کا سرم مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ میں اس کو پورا سپروائز کروں گا مجھے اب ٹائم مل ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چوبیس ہزار عرب روپیہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک پر کرزہ کیسے چھڑایا ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا جتنا مرضی شور مجھے ہیں اسیملیوں میں یہ اسیملیوں مجھے اوہ گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا میں وہ ہوں جو ایک لاکھ لوگوں کے سٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے مجھے ان دیئے تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں ایک ایک کو میں نے جس جس نے اس ملک کو نقصان پچھایا انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ میری گمرمنٹ چاہ رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گمرمنٹ جانے کی میری جان بھی چلی جائے نا میں نے ان چورو اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے یہ میں اللہ سے اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے ایک موقع دے جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کی ہے میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے لگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمین دار اور جاگیر دار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسیرے کی کمائیوں سے وہ عیش کرتے ہیں انقلاب انقلاب لیکن وہ بابر بلس ہو گئے انقلاب تمہیں آئے وہی بھی جام گویا کہ ہم نے اللہ سے بد اہدی کی اس بد اہدی کی صدا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاہَدَ اللَّهِ جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ خوبصد کا خیرات کریں گے بلکل نیک ہو جائے لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا توب کیا کیا بَغْلُو بِهِ پھر انہیں بخل سے کام لیا وَتَوَلَّو پِتْ مُوْرْلِ وہوں گوھرے دون اعراض کیا نتیجہ کیا نکلا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق داگ دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جہنم کے سم سے نچنے طبقے وہی جو عشد الازام یوم القیامت ہے یوردونہ الہ عشد الازام اگر پورے دین پر کاربن نہیں ہوگے تو قیامت کے دن شدی ترین عزام میں جھوکے جاؤں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی ان کے لیے اے نبی آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے میں معاف نہیں کروں گا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین برہ تل لی اغفر اللہ اس نفاق کے تین شکلیں ہیں نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب دھون اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی اسمیتیں اتنے لنگویسٹک پروونشن فوم کہاں ہے تحلیل نفاق باہمی ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہوں تو وہ کٹر منافق ہیں خواہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو بخاری کی اور مسلم کی رواہت ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وادہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیالت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وادہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائم ہے اب تو عربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیالت جو ہے وہ کچھ سیکروں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملینز ملینز کا معاملہ مذہبی دہشت کردی کبھی سنی تھی اس نویت کی کون کر رہے ہیں چاہے وہ آلیکار ہو باہر کے ہیں تو یہاں کے باہر باہر آدمی بھی آکے نہیں کر رہا ہے ہے تو یہاں کے آلیکار بن گئے ہوگے وہ رو کے ہوں وہ مساد کے ہوں کوئی بھی ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کبر کیسے مل جائے انہیں اس کے لئے آپ لوٹ کیجئے سورہ انام کی آیت نمبر 65 اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب گلوا ہے جن میں بترین عذاب یہ ہے ہوا القادروں کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے او من تحت عرض لیکم تمہارے قلموں کے نیچے سے زمین پٹ جائے زلدلہ آ جائے او یلبسکن شیعان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے و یزیق بازکن باز ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ دیوائن پنشمنٹ جس کا حمیٰ سو سکار ہے چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے دیوانہ ہو چکا ہے ادھر سے پھر ایک نہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قمضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا باقی کسی کو نہیں دے گا اور اگر نشیہ میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلاوں میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہاں بوڑی عورت کے فوٹو میں نے دیکھا تھا سلید تری سرنی میں اپنا پل آور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے یہ حال ہوا اس ملک کا ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی لَقَدْ كَانَ لِسَبَعِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا سبا قوم سبا قبیمی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی جنتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا مشتقی پاکستان مغربی پاکستان کُلُو مِلْ رِسْكِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهْ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّرْغَفُورْ کھاؤ اللہ کے رسم سے کتنی خوشحالی تھی پاکستان پرنے کے بعد ہندوستان جیسی کچھ شد داخل ہوتا تھا پاکستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی آفتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانی سو ملک میں داخل ہو گئے اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹر ملک میں آگئے ہیں کتنی خوشحالی تھی قُلُو مِلْ رِسْكِ رَبِّكُمْ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّرْغَفُورْ فَاعَرَضُوا جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کوئی ان کے لئے دونوں دو جنگل بے پیدا باقی رہ گئے جو انہوں نے کوئی پیلو کوئی اور ڈیلے کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئے زیادہ زیادہ بیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وَحَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا بدلہ ہم دیتے ہیں انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض قفائے آدھا کیا تھا انہوں نے معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان میں بنے گا انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا مول مالا کرنے کے لیے یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ ٹو تھڑ تو مج جائے اس سارے دباؤ سے جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندوں پر ہے وہ جو جھیل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو لاخلے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو بیٹ گئیں کہ جو اس تعلیم کی اس دبان کی وجہ سے وہ پیسے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گدری سو گدری مگر شبے ہجران ہمارے عشق تیری آقبت سوار چلے تو جو کچھ بیٹ رہی ہے ان پر جبکہ انہیں گاہوں یہ سننے پڑتے تھے نعرے مسلمان کے دو اشتان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں ہوں کھو یہاں پر تیسرا ایسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پیشنگوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشنگوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا پیشنگوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محصد کا مقصد پورا ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توحید کا امام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت اللہ منحاج نبوہ قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہیں وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آکر اہمانستان خوراسان ہے اور خوراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی اکیتر بھی شامل ہے یہاں سے فوجے جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا وہ اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینہ تھا کروسیڈرز نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینہ ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں قتل کیا ہے کروسیڈرز نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قمزے میں رہا عرب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کرد خون سلاہ الدین ایوبی اب پھر عربوں سے چھینہ آئے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے انہوں میں دم نہیں ہے عیاسیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے جھنے آئیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنک جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر نسل نہ ہو جائیں اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میراوطن وہی ہے میراوطن وہی ہے میں نے تین ایسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مقام فرائض ہیں مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہے اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو سپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج جس سورہ سے ہم دو چارے منافقت کے تین ایسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو مارسی ہمارے ہم بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سوا بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں بس کہانیاں رہ جائیں گی کبھی ایک ملک بنا تھا قائم تھا اس کا این امکان موجود ہے بلکہ بیرالاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا بڑی دلدی ہو جائے گا پچھلے دنوں وہ ریپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فورن آفیس کی ریپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اب میں چاہتا ہوں درہ پوزیٹیو سائٹ دکھاؤں ہمارے پاس کچھ ایسیٹس بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کلال کے لیے ممکن نہیں ہے قراردان بقاسد آئی ہے اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کہ نظام خلافت تصولا دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسی جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہیم این نوٹ ٹو آس حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی جی ہوئی آئیت کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ للا لاول بولک پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے بہت سی تحریکوں بہت سے مصنفین علامہ اقمال مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے ہند و پاکستان میں جوان ادھیر اور بڑھے عمر کے لوگوں کی بہت مڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں نمبر ایک انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے یہ پوری زندگی کا دین ہے معلوم ہے وہ دور گزر گیا جبکہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کے سسارہ ہوئی دین دنیا میں جس طب جدائی حویس کی امیری حویس کی وزیری جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ اقمال کا پیغام تھا معدت دین دنیا دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے خواہش بھی ہے جذبہ بھی ہے افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت اپنی سیاسی مسئلہتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی اپنی شخصیت اس کو بھارنے کی فکر ہے ایک خلط مبض مہتا کہ کیسے دین یہاں لائیں غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصال اور ورٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کبھی ہو گئی ہے تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکے الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اسلام نہیں آ سکتا تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی کبھی سنا تھا اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کبھی چھے چھے گھنٹے بھی نماز تراوی کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے پورا قرآن کا ترجمہ درس قرآن کی محفلیں پانچ پانچ سو سات سو آدمی جماعت جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں کوئی اختلافی بات نہیں جو لوگ رہے ہیں یہاں پر پچیس دن جنہوں نے مجھے سنا ہے کہیں کوئی اختلافی فرقیں وارانہ کوئی بات قرآن ایس سچ قرآن سمجھو یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے الفاظ القبیر انہوں نے لکھی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ان کے دو بیٹوں نے اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھو اور سوا بات نہیں کر لو بڑی بہت بڑی جماعت میں ہے جو یہ کہتی ہے مسئلہ پوچھنا تو عالی مجین سے پوچھنا تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو تمہارے دن میں شکوں کو شباب پیدا ہو جائے ہیں بس پڑھو اور پڑھ کے سواب لو یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سادش ہو چکی تھی اس نے اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا گناہ کیا بھولا لیے گئے تھے سرد کے علاقے سے پتھان قتل کرنے کے لیے اور مسجد جو فتح پورک کی ہے دیلی کی جو چاندی چوک کے ایک سرے پر ہے وہاں درست حدیث دیتے تھے اثر کے بعد اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر وہ کھڑے ہوئے سے قتل کرنے کے لیے لیکن کچھ اللہ نے ایسی حیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا وہ حمدہ نہیں کر سکتے بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا کھلی کتاب پڑھو اس کو سمجھو اس کو لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آسکتے مواقع ملے ہیں ہمیں اللہ نے ہمیں سہولتیں دیئے آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدہ کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں جو یوں سمجھئے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں اور وہ تیلی کاسٹ ہوا غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا اگرچہ یہ کہ بروقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہے جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لئے مسئبت بن جائے گا تو اس کے لئے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے مجھے اس سے کوئی طرح نہیں ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں میری دعوت پھیل نہیں دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ جہاں اردو پڑھنے والے اور اب تو میں نے تین چار سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا اس لئے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ دیلوں نے ٹھیک نہیں بولا اب وہ مسکرائیں گے ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لئے یہ کہہ کیا رہے ہیں تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو دیر ڈیر مہینے میں ایک دفعہ پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر باقی سے انگریزی ہوئی پورا یہ میسلج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو لوکل وہاں کے ایفرو امریکنز کو پھر وہاں سے ہو کر مختلف وہ تو نرس سنٹر ہے امریکہ اس وقت وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں ہمیں دیکھنا نہ چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بقاہ اسی میں ہے اس کا استقام بھی اسی میں ہے یہ کسٹی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے خالص دنیا بھی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ معدہ خلافی کی اس سے کئی زیادہ سزا کئی ملنا جائے مشرقی پاکستان جب علیدہ ہوا تک کتنی بڑی سزا ملی تھی تیرانوے ہزار قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کئی آٹھ سو مرس حکومت کی کئی ہزار مرس حکومت کی بیڑوں مکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لات کے لے کر گئے ہیں جیسے دیرہ غازی خاند مکریوں اور بیڑے آتی ہیں لاہور میں ذمہ ہونے کے لئے ٹائگر جرنیل اور اپنا جو ہے پسٹول پیش کر رہا ہے اور اندرہ گانڈی کو کہنے کا موقع ملا اور ہم نے دو قومی نظریہ کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام وہ گئر کھوڑنا اس کو کر چکے ہیں بھارت ہے تو پاکستان کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بنائے کیا گیا آپ کے پاس یہ سونیا گانی کا بیان تھی تو غور کر لیجئے ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور بہت کا مسئلہ ہے یہ میرے دین کا فرض این ہے یہ میرے اللہ کا حق ہے یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے یہ مجھ پر پوری نو انسانی کا حق ہے یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے میرے ملک کا حق ہے میری چار سو برس کی تاریخ کا حق ہے اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تنمندن لگا دوں اور آخری بات وَعَلَىٰن نَقُولَ بِالْحَقِّ عَيْنَ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَتَ الْعَيْمِ خیر میں میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیتیں اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے یہ پکار جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے اس حوالے سے سنیئے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن اُسْتَجِبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِكُمْ اہلِ ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی بظاہر موت نظر آتی ہے غضوے مدر سے پہلے لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بِعْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان وَعَلَمُوا أَنَّهُ إِلَيْهِ تُوْشَرُونَ اور پھر اس لیے کی طرح تم جمع کر دیے جاؤ گا وَاتَّقُوا فِتْنَةُ اللَّهَ تُسِيبَنَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اور درو اس عذاب سے اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا گنم کے ساتھ بھوز نہیں پیسے گا گنم بھی پیسے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جان لو اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے پھر وہ آیت آئی تھی وَذْكُرُو ذرا یاد کرو اِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُصْتَدَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کے بعد کی دو آیات یَا ایوَلَذِينَ آمَنُونَ لَا تَخُونُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ اللہ اور اس کے رسول سے خیالت مت کرو جو وعدہ کیا ہے سمعنا وعدہ اس کو پورا کرو وَتَخُونُ امَانَاتِكُمْ اپنی امانتوں کے اندر بھی خیالت نہ کرو اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنتِ خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لوں تمہیں یہی در ہے اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں یہی بیڑیاں پڑی ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً جان لوں کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے یہ فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيم اور یقیناً اللہ ہی کے پاس عجل عظیم ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الزکر